موسیقی اسلام علی ونگ اینڈ گریٹنگز ایم پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود ایم ایم سی از ایک انسلٹنٹ آئیس ایجن آج کا جو میرا پیغام ہے وہ سپیشلی ریلیٹڈ ہے تو دے ورلڈ گلاکوما ڈے گلاکوما کیا ہے گلاکوما کیسے ڈائیگنوز ہوگا اگر گلاکوما ہو جائے تو ہم اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے گلاکوما کالا موتیا کالا پانی یہ ایک ہی بیماری کے مختلف نام ہے جو کہ ہمارے ڈیفرنٹ ریجنز میں بولے جاتے ہیں گلاکوما کو ہم سائلنٹ ٹیف آف دہ ویجن بھی کہتے ہیں کیونکہ گلاکوما ایسٹیمیٹڈ ہے کہ ٹوینٹی فورٹی میں یہ وہ گلاکوما ہے جس میں کوئی سائن اینڈ سیمٹمز نہیں ہوتے لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے چالیس سال کے عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک مسند آئی سرجن کے پاس جا کے اپنی آنک کی سکریننگ کروائیں پٹیکلری جس میں آنک کا پریشر جو ہے وہ چیک کروانا ہے اور آنک کی نرو جس کو ہم آپٹک نرو کہتے ہیں وہ آنک کی برین کے ساتھ کیونکہ کنیکٹ ہوتی ہے اس کا معاینہ بہت ضروری ہے یہ دو چیزیں ہوں گی تو ہم سکرین کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو گلاکوما ہے یا نہیں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیملی ہسٹری اگر کسی کے ہے تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ آ کر اپنا معاینہ کروائیں سب سے امپورٹنٹ میسج جو میں آج گلاکوما ڈے کے حوارے سے دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے that is a myth versus fact myth کیا ہے کہ جی کالے موتیے کا کوئی علاج نہیں ہے فیکٹ یہ ہے کہ کالے موتیے کے بہت بہترین علاج موجود ہیں جن میں ہمارے پاس بہت اچھی دوائیاں لیزرز اور بہترین سرجری موجود ہیں کالے موتیے کے لئے ہم دوائیوں کی صورت میں کالا موتیہ کو روک سکتے ہیں اگر دوائیاں کام نہیں کر رہی ہیں ہم اس میں لیزرز ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر یہ ساری چیزیں فیل ہو جائیں تو then we can have the surgeries اور اب کیونکہ surgeries بہت ایڈوانس ہو چکی ہے we also call this is a mixed surgery that is the minimum invasive گلاکوما surgery the hope that we will have and we will try as a team as a nation to save the sight and to fight against blindness and we as united we will fight against the blindness and against the glaucoma thank you very much